السلام علیکم تھوڑا میرا آج کل دل خراب ہو رہا تھا پیلس ٹائم کی وجہ سے تو اس لیے میں نے ویڈیوز نہیں بنائی پر اب میں ہمت کر کے بنا رہی ہوں موہ پہ تھوڑے دانے بھی آئے میں ہیں تو ذرا اگنور کیجئے گا آج میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ امریکہ میں جو کیپٹلزم ہے اس کی وجہ سے ہمارے ایٹنگ ڈیس آرڈرز اور باڈی ایمیج ایشیوز کیسے پروموٹ ہوئے ہیں تو اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں پہلے ان کی کیپٹلزم کی وجہ سے کوٹ انکوٹ انہلتی کھانے انٹریڈیوز کیے گئے اپنی پوم کو انہوں نے اوبیسٹی کی طرف راہب کیا اور پھر اب وہ اوبیسٹی پینڈیمک اگین کوٹ انکوٹ اتنا بڑھ گیا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اوبیسٹی ہیلتھ ڈیزیز ہے اور اس کے بہت نقصانات ہیں اب آپ اس کے لیے بریائٹرک سرجری کرائیے اب بریائٹرک سرجری کے اور نقصانات ہیں اس میں اول تو وائٹمن اور منرل دیفیشنسیز ہو جاتی ہیں اور دوم یہ کہ لانگ ٹرم یہ سکسیس فل بھی نہیں رہتی یا ریورس ہو جاتی ہے یا ویڈ گین دوبارہ ہو جاتا ہے اور میں نے ایک دو کیسز دیکھیں جس میں کئی دفعہ لوگوں کو یا تو بلڈ لاس انیمیا ہو گیا یا پھر ایک خاتون کو ڈرائی بری بری ہو گئی جس جو وائٹمن جو تھائمین ہوتی ہے اس کی کمی سے ہوتی ہے سکتے ہیں اور اس سب تک آپ کھا بھی نہیں سکتے سو اگین یہ ہر چیز جو ہے آپ دیکھئے کہ کیاپریلیزم کی وجہ سے یہاں پہ پہلے وبیسٹی بڑھی اب اس کو ایسے بتاتے ہیں جیسے کہ یہ تو بہت بری چیز ہے اور اب وہ آپ کو بیسکلی باڈی ایمیج کی جو آپ کو ایشوز دے رہے ہیں اور پھر آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اس کو آپ کریک کریں ہر چیز جو ہے وہ آپ کی بیسکلی کیاپریلیزم پرموٹی ہے سوری تھوڑی بیچ میں انگلیش میں سوچ کر رہی تھی بات ام سو آج کا میسیج یہ ہے پھر انشاءاللہ بات کریں گے تینکیو تینکیو